اسلام علیکم میں نسرین میرے یوٹیوب چینل نسرینز کی چن پر آپ کا سواگت ہے آج میں رمضان سپیشل میں بنانے جا رہی ہوں بادام کا شربت یہ میں نے دودھ کے اور پانی کے ساتھ دونوں کے ساتھ بنایا بہت ہی یمی ہے ٹیسٹی ہے بہت تھنڈک پہنچاتا ہے اور بہت ہیلڈی بھی ہے اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سبسکرائب دیکھ سکیں آئیے دیکھتے ہیں اس کا ایک پریویو موسیقی 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 کے لئے میں نے یہ آدھا لیٹر پانی لیا ہے اس میں ڈالیں گے ہم آدھا کلو چینی اور اس کو چلاتے ہوئے پکائیں گے گاڑا ہونے تک بادام کی چاشنی تیار کریں گے ہم یہ بادام کو پیس کر اس کا پیس تیار کر لیا ہے ہم نے اس کو بلکل فائن پیسا ہے اس طریقے کا ہونا چاہیے اس میں دانا نہیں ہونا چاہیے بلکل چکنا ہونا چاہیے یہ چاشنی ہماری گاڑی ہونے شروع ہو گئی ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے آدھا چمچ ہری لائچی کا پاوڈر بلکل پاوڈر بنایا ہے ہم نے اور آدھا چمچ سے کچھ کم ڈالیں گے ہم اس میں سوکی ہوئی گلاب کی پتیاں پاوڈر بنا لیا ہے اس کا ہم نے پیس کر یہ بھی ڈال دیں گے بہت مزیدار بن کے تیار ہوگا ہمارا بادام کا شربت اور بہت خوشبودار بھی ان دونوں چیزوں سے بہت اچھے خوشبود آتی ہے اگر آپ کو گلاب کی پتیاں نہ ملیں تو آپ اس میں گلاب جل بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا یہ بادام کا پیس ڈال دیں گے ہم سارا پانی ڈال کر بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہماری بادام کی چاشنی تیار ہو گئی ہے کافی گاڑی ہو چکی ہے یہ اس سے زیادہ گاڑی ہم نہیں کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چمت سے لاشٹ کی پون لمبی ہو کر گر رہی ہے تو سمجھو ہماری چاشنی بلکل تیار ہے یا آپ انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں لے کر دیکھیں گے تو تھوڑی چپ چپی سی ہوگی ہلکا سا تار آئے گا تو یہ چاشنی تیار ہے یہ ہماری چاشنی بلکل پرفیکٹ تیار ہے اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے اور اس کو بوتل میں بھر کر رکھیں گے یہ ایک مہینے پورے رمضان آرام سے چل جاتی ہے تھنڈا ہونے کے بعد اس کا ہم آپ کو شربت بنا کر دکھائیں گے اس کو تھنڈا کر کے ہم بوتل میں بھر کے کچن میں ہی رکھیں گے فریج کے اندر نہیں رکھیں گے ورنہ یہ جم جائے گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک تار بن رہا ہے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہم ایک بوتل میں بھر لیں گے یہ بہت ہی مزیدار بادام کی چاشنی بن کے تیار ہوئی ہے اور اس سے یہ بہت ہیلدی بھی ہے اس سے فٹا فٹ سے آپ کبھی بھی بادام کا شربت بنا سکتے ہیں چائے دودھ میں بنائے چائے پانی میں بنائے یہ دیکھئے اب ہم اس سے آپ کو شربت بنا کر دکھائیں گے سب سے پہلے ہم گلاس میں برف کے ٹکڑے ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے بادام کی چاشنی تین چار چمچ جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو کم چکم ایک گلاس میں چار چمچ ڈالیں گے اب ہم اس میں دودھ ڈالیں گے ایک گلاس میں یہ دودھ کا شربت بنائیں گے ہم دودھ اور بادام کا دوسرے گلاس میں ہم پانی ڈالیں گے پانی اور بادام کا شربت بنائیں گے ان کو اچھے سے میکس کر دیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی ہیلدھی ہمارا بادام کا شربت بن کے تیارے دو طریقے سے روزہ افطار میں یہ بہت مزے کا لگتا ہے بہت ہیلدی ہے بہت سکون ملتا ہے اس کو پی کر اور اس کو ہم تھوڑا سا گارنش بھی کر دیتے ہیں یہ آپ کی چوئیس ہے میں نے گلاب کی سوکی ہوئی پتیوں سے گارنش کیا ہے آپ چاہے تو فریش پتی سے بھی گارنش کر سکتے ہیں یہ لیجے تیار ہے ہمارا مزیدار سا بادام کا شربت اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں بیل آئیکن کو دبا لیں گارنش بیلتا ہے آپ کو دبا لیں گارنش بھی گارنش بھی گارنش بیلتا ہے